سوالرائیڈ گائز میں ہوں کل دیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیڈی فٹنس آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے بلال علی کے بارے میں جنہوں نے کی ایک اسٹاگرام پر پوسٹ کی ہے جس میں کہ انہوں نے ایک گانہ یوز کیا ہے ہر ہر سب سمبو اس کے اوپر انہیں کافی ٹرول کیا جا رہا ہے کہ آپ ایزا مسلم یہ کیوں کر کیسے سکتے ہیں آپ مطلب آپ کی حمد کیسے ہوئی یہ کرنے کی تو انہوں نے اس پر لکھا ہے چل گائز a song will not make you hindu or christian i will use the song because i like the sound of it i didn't even knew it was about religion why do you guys take it life so serious سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی بلال نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں سو اب ہم جو نیکسٹ ہم بات کریں گے وہ ہم کریں گے مکرس گرو جی نے ایک میسیج دیا ہے فیٹ لوز کریں یا مسل گین کریں آپ کی گولز بڑے ریلیسٹک ہونی چاہیے دیکھو بات کریں فیٹ لوز کی تو ایک پاؤنڈ فیٹ کے اندر پیتیس سو کالریز ہیں یہ سیدھی سی سائنس ہے اب پیتیس سو کالریز برن کرنے کے لیے اپنا ٹارگیٹ ریکھیں کہ مجھے دیلی جو میرا ایٹ پریزنٹ میرا جو بھی برک آؤٹ ہے میں نے پانچ سو کالریز ایکسٹرا برن کرنے اپنے گھنٹے کے پیڑیوں سے آئیں کچھ آپ کی ویٹ تینی سے آئیں لیکن لیکن جیلیسٹک یہ کہ آپ ایک دم سے دو ہزار کیلریز آج برن کرنے کے لیے آپ پانچ سو کالریز کا اپنا ٹارگیٹ ریکھیں میں نے یہ ایکسٹرا کیلریز بن کرنا کیونکہ میرا ٹارگیٹ اب فیٹ لوز کا ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہی پانچ سو کالریز اپنی ڈائٹ سے کم کر دیں جو بھی ایکسٹر کیلئیز ہیں کوئی آپ جنگ کھاتے ہیں یا شوگر انٹیک کرتے ہیں وہاں سے تو یہ اپروکسیمیٹ ہزار کیلئیز کے آسپاس آپ کا ڈیلی کا جو کیلئیز ہے ایکسٹر بھن ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ ویکلی اٹلیسٹ ایک پاؤنٹ فیر تو کم قریب آئیں گے اگر ہزار کیلئیز دیلی بھن کرتے ہیں تو اس تک ویکلی آپ کو پاؤنٹ بھی کر لیں یعنی ایک کلو گیا آسپاس تو مہینے میں چار کےزی ہوا آپ کیا کر لیتے ہیں مہینے میں دس کے لگو گٹھانا ہے بارہ کے لگو گٹھانا ہے وہ آپ کو ڈیسپوائنٹ کرے گا کیونکہ ایک پروسے سے بھاڈی کا فیڈ بھن کرنے گا اس پروسے سے ہی جائے گی اگر آپ کی گول سے گیلسٹک ہیں تو آپ اس کو اچیو کریں گے تو آپ کو کشی بھی ہوگی نہیں تو آپ کو ڈیسپوائنٹمنٹ ہوگی جو میرا ایک کونفیڈنس ہے اور جس طریقی میں اپنی باڈی رکھتا ہوں تو میں جانتا ہوں اس چیز کو میں کیا چیز اچیو کر سکتا ہوں نائنٹین میں جب کھیلا کونٹیسٹ تو جو آرگنائزر ہیں ان کے ان سے میری اچھی بات چیتی دوستے میں بھائی کی طرح بڑا بھائی بولتا تھا ان کو اور بہت اچھے سے پیار بھی گرتے تھے مجھے بٹ ایک ہوتا ہے کہ وہ میسیوز کرنا ان لوگوں نے پھر اس چیز کا گلت مطلب ہم تو دل سے بیٹھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہمیں تھوڑی بتا آپ اس طریقے سے کر رہے ہو اندر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے آپ تو ان لوگوں نے کیا گرا کہ جب بھی دلی پہلے انڈیا میں گھستے بات میں تھے فون کر کے بھائی کاؤں میں نے آج وہ ورکاوٹ کریں گے ساتھ میں اور اب میرے پاس برینڈز بھی ہوتے تھے تچ ووڈ بھگوان کے اس سے میں نے اچھے برینڈز بھی میں نے سنا تھا تیرہ لکھ سامنگ کچھ لوسوڈ برینڈز بھی میں نے اچھے انڈیا میں TOUCHWD international برینڈز بھی کیے میں نے ٹھیک ہے تو اب انوں نے دیکھا کہ بھی ایتھلیڈ ہے اس کے بارے برینڈز بھی اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے دل صاف ہے میں نے ان کو کہ آپ اپنے شو میں بوث لگاؤ بوث دیئے ان کو لگانے کو اب ان سے میں نے سوڑی لیے کہ آپ مجھے ڈس روپے دے دو یا کمیشن دے دو یا کچھ کہ بلڈ میں نہیں ہے میرے ہمیں این پیشتے ہیں تو یہاں فراد مانگ لیتا ہے کہ چل بھائی بندی ہے بھی بھی جگہ ایک ہوئی بھی ہوئی ہے کہ تین چار چار بھوٹ پانچ بھوٹ لگا ہے ہمیں اتنے پیسے تو دے دے اور دیتے بھی ہوں گے بچا ہمیں دس روپے بھی نہیں لیے دے ٹھیک اگر لیے ہوں تو کبھی آنکامرا بول دیں یا سامنے بیٹ کے بول دیں ٹھیک تو میر سے بولتے ہیں کہ روhuit تمہارا بریند ہے 2019 میں میں یونیگرو برینڈ کر رہا تھا ایک سپلیمنٹ برینڈ جو ہے تو اس کا بوت لگوایا وہاں پہ دل سے ہی لگوایا تھا بوت تو یہ بولتے ہیں بوت تو لگوایا رہا جنریشن آئیرن میں آپ کی مووی میں ایک مووی ہے جنریشن آئیرن انٹرنیشنل مووی جس میں آرنولڈ بھی مطلب ہوئے تھے باڈی بیلڈنگ کی جو مووی تو انڈیا سے ہم آپ کو لے کر آئیں گے اس مووی میں آپ اس مووی کے اندر آجاؤ اور آپ اپنے برینڈ کو بھی لیا اس میں میں نے کہا میں بات کر کے دیکھتا ہوں بھئی اپنے برینڈ سے میں کہا آ جائیں گے وہ میرے فیس ویلیو پر ساری چیز ہو جائیں گے تو جب میں اپنے برینڈ سے بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا سر آپ جیسے بول رہے ہو کھیک ہے ہم آپ کی فیس ویلیو پر کر دیں گے انہیں تو ان کو کیا جانتے ہیں ان کو کوئی ہے وہ تو یہ جانتے ہیں اورگنائزر ہیں وہ لگا تو میرے فیس ویلیو پر رہے ہیں برینڈ تو ان کا میرے اس پر چل رہا ہے تو بات ہوئی برینڈ نے بولا کہ ٹھیک ہے سر ہم کرتے ہیں میٹنگ ہوئی ان کی میٹنگ کرائی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اپنے فادر کے اکاؤنٹوں میں پیسے ٹرانسفر کرائے کچھ کیش دلوایا ملوین کے گیا تو ویسے میں نے جو انٹریو تھا میرا لاشٹ انٹریو جو تھا مجھے تھارن لاکھ کا وہ تھا آگیا تیرہ لاکھ روپے گئے ہیں بات میں پتا چلا ان کا فون آیا ہے میں نے میرے پاس ب אות philosophical وہیہ ساڑھے چودہ لاکھ تھی اچھا وہ انٹریو کے بعد آپ کو بتا نہیں تھا تیرہ میرا تیرہ لاکھ کا ایڈیا تھا کیوں کہ تیرہ لاکھ میرے اس پر تھا کہ تیرہ لاکھ دیئے گئے ہیں اگر پتا چلا کہ ڈیرھ لاکھ اور دیئے گئے تھے тогда ساڑھے چودہ لاکھ روپے گئے ہیں اور وہ بھی بلکل لکھت میں ہے ہر چیز ایک ایک چیز بینک سے ٹرانسفر وہ پیسہ ریٹن کرنا تھا ان کو انہوں نے بولا تھا کہ ایک تو پہلی چیز یہ بولی تھی کہ وہ پیسہ ریٹن کرا جائے گا مطلب مووی ہو جائے گی جب بھی ریٹن کرا جائے گا وہ ریٹنے والا ہے مطلب پیسہ ہو مووی میں آنے کے بعد بھی تو پیسہ تو ڈلوا لیا سب چیزیں ہو گئی اب انہوں نے کیا کر رہا وہ برینڈ سے بات کرنی مدلہ وہ میسیج جو کرنے بند گر دیے میسیج کے ریپلائے بند گر دیے فون اٹھانے بند گر دیے اب انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا میں نے میسیج کہ میرا بھی ریپلائے بند گر دیا کرنا فون کروں فون نہ اٹھائے اب وہ تو میرے فیسی وییلیو پر دیا نا پیسے انہوں نے بھائی وہ پوچھیں گے میرے سے بھائی ایک دو بار اب مجھے تو بھائی انسلٹنگ لگتی یہ چیزے ٹھیکoly اگر ایک بار بھی بول دیا تو مجھے تو میرے فیس ویلیو پر کرا ہے ہمیں کسی کو پیسہ دینا ہے اگر سامنے سے آنکھیں بھی مل بھی جائے تو ہمیں سرم آتی ہے کہ اس کو پیسہ دینے بڑی بات ہے انہوں نے میرے فیس ویلیو پر کریے تو وہ پیسہ ڈوب گیا پھر وہ ہاں مطلب وہ ان کے پاس گیا اس کے بعد انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا تو ان سے بات کرتے ہیں